اسلام علیکم ڈیر فرینڈز آج کی ویڈے میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ جو ہیں ان کا یہ گلہ رہتا ہے کہ جو چاول کی کروپ ہے اس میں ابھی پانی کھڑا ہونا جو ہے وہ بند ہو گیا ہے اگر کسی پیسٹی سائیڈ کمپنی والے نے کوئی پروڈکٹ ڈالوایا ہے تو وہ اس کو قصور وار سمجھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ ہم نے ڈالا ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا جو زمین میں پانی کھڑا ہونا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے تو اس کی دو سے تین وجہات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا چلوں سب سے پہلے کہ جو چاول آپ کے لگاتے ہیں خاص طور پر اس کو آپ نے جب قدو کرنا ہے یہ اس سال تو جیسے لگیا ہے اگلے سال آپ نے قدو کر کے اس میں ایک یا دو دن جو ہے وہ پانی کھڑا کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اس میں جو آپ نے وہ لاب لگانی ہے اگر آپ فوراں لگا دیتے ہیں لاب تو ایک تو وہ نیچے کوئی طرف مڑ جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو جڑی بوٹیاں ہیں وہ فوراں اگنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ لیبر کے جو پاؤں ہیں اس کے اندر چلنے سے وہ فوراں اگنا شروع ہو جاتی ہیں اس سال ہم نے ایک جگہ پر تجربہ کیا ہے وہاں پر ہم نے یہ لاب لگائی اور ہمارا وہاں پر پانی کا وسائل بھی جو ہے وہ نہری ہے میں آٹھ دن بعد وہاں پر پانی دستیاب ہوتا ہے تو وہاں پر ہم نے یہ دو دن پانی کھڑا رہنے کے بعد ہم نے لاب لگائی اور وہاں جڑی بوٹیوں کا جو تناسب ہے بنسبت وہاں جہاں پر پانی فورا لگا کر ہم نے قدو کیا اور بعد میں اس کو لاب لگا دیا تو وہاں پر جڑی بوٹیاں زیادہ ہوگی ہوئی ہیں اور جہاں پر ہم نے یہ پریکٹس کیا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ جڑی بوٹیاں ابھی تچ نہیں ہوگی وہاں اگرچہ پانی بھی نہیں کھڑا ہوا تو بھی جو ہے یہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو اگر میں پانی کی بات کروں تو جب رائس کی ٹیلرنگ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ٹیلرنگ کے کمپلیٹ ہونے سے ایک تو آپ کی نمبروں پلانٹ جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پانی کا استعمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے آپ چاہے اس کو جتنا بھی پانی لگا لیں تو وہ پانی جو ہے وہ زیادہ ایوارپوریٹ ہوتا ہے بخارات بن کر ہوا میں منتقل ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی کروپ کے اندر جہاں پہلے چار سے پانی دن پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں ایک سے دو دن کھڑا ہوتا ہے یا وہ بھی نہیں ہوتا یہ ایک پریکٹس ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹیلرنگ کمپلیٹ ہوتی ہے جس کے ایوارپوریشن کا جو عمل ہے ٹرانسپائریشن کا عمل جو ہے یہ بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ کھڑا ہونا اس کا مشکل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے جی خاص پروڈکٹ سلفر ڈالا بل فرض ہم نے جی وہ فلان کمپنی کی فلان خاص ڈال لی جس کی وجہ سے جو ہے یہ اس نے مسام کھول دی ہیں اور ہمارا جو ہے وہ پانی نہیں اب رکتا اس میں تو وہ بیسیکلی کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی کہ پانی نہ رکے اس میں صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ نمبر او پلانٹس بڑھ جاتے ہیں اور ٹرانسپائریشن ویپور ٹرانسپائریشن کا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے بخارات بننے جو ہیں وہ زیادہ بننے سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کروپ کے اندر جو ہے وہ پانی ٹھائرنا بند ہو جاتا ہے اگر میں آپ کو تیسری بات بتاؤں تو جو چاول ہے اس کو پانی جو مین مقصد کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے وہ صرف اس لیے کہ جڑی بوٹیاں نہ ہو گئیں اس کے بعد جو ہے اس کو صرف موشچر ہی جو ہے وہ کافی ہوتا ہے تو اس کی کوئی پریشانی کی وجہ نہیں چاہا تو لیدی کسا را برنگی تب تک لیمی جا کیجئے